بڑی بڑی ہائپن ہے کہ آمیر یہ کرے گا آمیر وہ کرے گا لیکن کیا کریں گے یہ جو ابھی آگے ٹیم بنی کے نام ہے یو ایس کی یہ تو سٹیبل ٹیم بھی نہیں تھی اسے جا کے ہار گئے ٹیم انڈیا سے ہم کمپیر کر سکتے ہیں پاکستان کی کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کو ہرائیں گی تو پاکستان کا کیا بننگا کوئی ایک خلاڑی بھی 50 سے اوپر نہیں کر پایا کیا ہوگا ہمارا انڈیا نو جن کو انڈیا ورسی پاکستان میچ ہے وہ تو ہمارا کیمہ کر دیں گے ایسی بات ہے شرمندگی کی بات ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اب یہ بڑی بڑی ہائپن ہے یہ کہ آمیر یہ کرے گا آمیر وہ کرے گا لیکن کیا کریں گے یہ جو ابھی آگے ٹیم بنی کے نام ہے یو ایس کی یہ تو سٹیبل ٹیم بنی تھی اس سے جا کے ہار گئے ہماری بسم اللہ ہی ایسی ہو رہی ہے ہمارا شروعات ہی ایسی ہو رہی ہے ورلڈ کپ سے اگر ہم چار میچ آر گئے تو ہم تو ورلڈ کپ میں آگے جائیں نہیں پائیں گے ہم تو باہر ہو جائیں گے ایسے ہی میرا بھائی ہے باروں نہیں بنتا ہے کے نام ہے اور اس کے لئے کیا کہہ سکتے ہیں بابر آزم کے اگر بات کی جائے 50 سے اوپر نہیں کر پائے آپ کو کیا لگتا ہے جب کیپٹنسی نہیں باہر چک پا رہے آپ اتنا آپ نہیں اتنے جو گیاں کہ آپ کیپٹنسی بھی کریں پلیری بھی کریں آپ اچھے پلیئر بن کریں کیپٹنسی آپ کو لگتا ہے بابر آزم کے سر پر اچھی لگتی ہے نہیں سر بات تو جو گئی ہیں باتیں کر سکتے ہیں اچھی اور اس کے لئے اور کچھ نہیں کرتی میچ آپ نے دیکھا پہلے تین آوروں پر تین آؤٹ آپ کو کیا لگا کہ پاکستان جیت پائے گا کچھ ہو پائے گا بلکل بھی نہیں اب امید ہی نہیں چھوڑ دی میں دیکھ نہیں چھوڑ دی ان کی وجہ سے ہمارا ملک کے نام ہے بیسٹی کا نام ہے جو بھی کس رائیولی چل رہی ہے انڈیا ورس پاکستان وہ رائیولی اب آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو کیا چیز کرنی چاہیے دکھ ہوتا ہے ہماری ٹیم ہے ہمیں کیا چینجنگ لے کے آنی چاہیے جس سے آپ کو لگتا ہے تھوڑا بہت چینج آئے گا ہو سکتا ہے پاکستانی ٹیم کی سمی فائنل تک تو جائے ان کو بس اپنی شوکیں کم کر دینی چاہیے ٹھیک ہے اور کہنا میں پرفارمنس پر فوکس کرنا چاہیے اور کہنا میں بس یہ چیزیں اور اسی طرح آپ کو لگتا ہے نو جون والے میچ میں انڈیا جیتے گا ہے پاکستان انڈیا جیتے گا سر یہ سیدھی سی بات ہے آپ کے سامنے یہ کہنا میں یو ایسے سے ہار گیا بہت شرم اندیگی کی بات ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں اگر انڈیا کی بات کی جائے آتے صاحب انگلہ دیش کو رایا پھر آیا آئرلینڈ کو رایا اب پاکستان کے ساتھ میچ ہے آپ کو کہا لگتا ہے سٹیک برقرار رہے گی سٹیک برقرار رہے گی بلکل وہ سر آپ کو کہا لگتا ہے انڈیا کا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ بن رہا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر میرے خیال سے تو انگلینڈ انگلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ آسٹریلیا بس یہ ٹیمیں کہنا میں پاکستان تو بہت شرم کے کے نام پلی تفا کے نامی رنر پریزی پاکستان بلکل اور اب تو کہنا میں آپ دیکھیں جو ٹیم کہنا میں ابھی جا کے بنی ہے نا وہ کہنا میں پاکستان بڑے پلیٹ فورم پہ کیلی نہیں اور یہ آتے ساتھی پاکستان گورا دی ان سے آ رہے گئے تینکیو سی ایسی ہو رہی ہے ورلڈ کپ سے اگر ہم چار میچ آ رہے گئے تو ہم تو ورلڈ کپ میں آگے جائیں نہیں پائیں گے ہم تو باہر ہو جائیں گے ایسے ہی میرا بھائی یہ باہر نہیں بنتا ہے کہنا میں اور اس کے لئے کیا کہہ سکتے ہیں بابر آدم کے اگر بات کی جائے ففٹی سے اوپر نہیں کر پائے آپ کو کیا لگتا ہے جب کیپٹنسی نہیں باہر چک پا رہے آپ اتنا آپ نہیں اتنے جو گیاں کہ آپ کیپٹنسی بھی کریں پلیئری بھی کریں آپ اچھے پلیئر ہیں آپ اچھے پلیئر بن کریں کیپٹنسی آپ کو لگتا ہے بابر آدم کے سر پہ اچھی لگتی ہے نہیں سر بات تو جو گئی ہیں باتیں ہی کر سکتے ہیں اچھی اور اس کے لئے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں کال والا میچ آپ نے دیکھا پہلے تین آوروں پہ تین آؤٹ آپ کو کیا لگا کہ پاکستان جیت پائے گا میں چھوڑ دی میں دیکھنے ہی چھوڑ دی ان کی ویرس ہے ہمارا ملک کے نام ہے ان کا بیسٹی کا نام ہے جو رائیوری چل رہی ہے انڈیا ورسیس پاکستان وہ رائیوری اب آپ کو لگتا ہے ون سائیڈ ہوگی سائیڈ ہے سر بلکل ون سائیڈ ہے کمپیر کر رہے ہیں براڈ کلی بابر آدم کو آپ کس طرح کمپیر کر سکتے ہیں آپ کو لگتا کہ پاکستانی ٹیم کو کیا چیز کرنی چاہیے دکھ ہوتا ہے ہماری ٹیم ہے ہمیں کیا چینجنگ لے کے آنے چاہیے جس سے آپ کو لگتا تھوڑا بہت چینج جائے گا ہو سکتا پاکستانی ٹیم کی سمی فائنل تک تو جائے ان کو بس اپنی شوکیں کم کر دینی چاہیے ٹھیک ہے اور کنا میں پرفومنس پر فوکس کرنا چاہیے اور کنا میں بس یہ چیزیں اور اسی طرح آپ کو لگتا ہے نو جون والے میچ میں انڈیا جیتے گا ہے پاکستان انڈیا جیتے گا سر یہ سیدھی سی بات ہے آپ کے سامنے یہ کہنا میں اسے سے ہار گیا ہے بہت شرمیدگی کی بات ہے تو اب کیا گئے سکتے ہیں اگر انڈیا کی بات کی جائے آتے صاحب انگلہ دیش کو رایا پھر آیا آئرلینڈ کو رایا اب پاکستان کے ساتھ میں چاہیے آپ کو کہا لگتا ہے سٹیک برقرار رہی گی بلکل وہ سر وہ اپنی کنا میں فارم میں جا رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے گی آپ کو کہا لگتا ہے انڈیا کا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ بن رہا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر میرے خیال سے تو انگلینڈ انگلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ آسٹریلیا بس یہ ٹیم ہے کہنا میں پاکستان تو بہت شرم کے کہنا میں پہلی تفا کہنا میں رنر پر رہی تھی پاکستان بلکل اور اب تو کہنا میں آپ دیکھیں جو ٹیم کہنا میں ابھی جا کے بنی ہے نا وہ کہنا میں پاکستان بڑے طریقے سے یو ایسے سے ہار گیا پہلے تین آوروں کے اندر ہی تین وکٹے کوئی بھی کھلاڑی پچاس سکور سے زیادہ نہیں کر پایا آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی بی بی بونز ٹیم سے ہم آ رہے ہیں تو ورلڈ کپ کے اندر یہ نہ ہو ہم باہری ہو جائیں کوالی فائی بھی ہم لوگ کریں یو ایسے کی ٹیم سے جاگر ہم آ رہے ہیں تو آگے انشاءاللہ پھر جو لگ رہا ہے حالات آئرلینڈ سے بھی ہم ہاریں گے تو باقی ہمارا کل میچ ہے کینیڈا کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارا ہے انڈیا کے ساتھ میچ ہے جس نے وائٹ ووش کی آتے ساتھ بنگلہ دیش کو آئرلینڈ کو رہا ہے پاکستان نے ایک اپنا بسم اللہ یاسی کر دیا ہے کہ بھائی جان ہم شرم سارے فینس کے ہمارے جتنے بھی فینس تھے ساروں کے تو دل ٹوٹ چکی ہیں بابر آدم سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا سینسوی کرے گا کوئی ففٹی کرے گا کچھ کرے گا کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ شد آپ کو دیکھیں اس نے اپنا کمبیک اچھا دیا مگر آور میں اس نے بولنگ سائیڈ میں اس نے کوئی ایک پلیئر نہیں ہے جو ففٹی کر پائے آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹوٹی کے میچ اس طریقے سے کھیلے جاتے بلکل اگر دیکھا جائے تو یار دیکھو ٹی ٹوٹی کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈو اینڈ ڈائی والا صاحب ہوتا ہے ہم کبھی امریکہ میں جتنا مجھے نولیج ہے ہم لوگ نے کبھی وہاں پہ کرکٹ کھیلی نہیں تو آپ پہلے جا کے پریکٹس کرو وہاں جا کے جو ہمیں انگلینڈ کے ساتھ ہم لوگ نے اتنی تین کی سیریز کھیلی ہے ہمیں وہاں نہیں کھیلنی چاہیے تھے ہمیں امریکہ کے اندر کسی ٹیم کے ساتھ ہمیں کھیلنا چاہیے تھا بس یہ ہمارے پاکستانیوں کے انڈیا ورسید پاکستان ریولی بگس ریولی پوری دنیا کے اندر کے بھائی جان انڈیا ورسید پاکستان میچ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ریولی اب ون سائیڈیڈ نہیں ہوگی یہ ون سائیڈیڈ میچ ہونا ہے یہ جتنا مجھے لگ رہا جتنا میرا نولیج ہے مجھے نہیں لگتا پاکستان کبھی جیت پڑ گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا چینجنگ ہونی چاہیے بابر آزم موگو کیا ٹیم کے اندر ایسی چینجنگ کرنی چاہیے جسے اگر چینجنگ دیکھا چاہیے نا تو میرے صاحب سے آزم خان اور اسما یہ دونوں جو پلیئر ہیں نا یہ قسم کے لواریس پلیئر لگا لیں یہ ان کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے اس ٹیم کے اندر یہ بے واقوف پلیئر ہیں نا اے آزم خان کو لوگ یہ کہتے ہیں جس دن چال گیا سو چال گیا چلے تو صحیح کسی میچ میں نہیں چلا آج تک وہ جب چلے گا تو پھر چلے اللہ ہم بھی کہیں گے ہم انڈیا سے ہم کمپیر کر سکتے ہیں پاکستانی کبھی بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہی انڈیا ویراد کولی ان کا دیکھ لیں شباً ان کے نئے نئے پلیئر دیکھ لیں ان کے پاس ٹیکنیک ہے ہمارے پاس کیا ٹیکنیک ہے ہم لوگ دیکھ لیں امریکہ سے ہم نے کرزہ لیا میں تو یہ لگ رہا تھا بس کرزہ لیا آپ کو کیا لگتا روحی شرما کا جو مانسٹ جا رہا ہے جیسے وہ جس سوال سے اوپننگ کروائیں گے اور آگے روحی شرما جسوال کا ایک کمبو ہمیں نظر آئے گا اس کے بعد ویراد کولی ہیں اس کے بعد ہارتک پانڈے آیا ہے اتنی بڑی بڑے جو بھومرہ جیسا ہے اور اگر عشریف سنگھ جیسے بولر کی بات کریں اس سے پاکستانی ٹیم مقابلہ کر پا رہی ہے اگر دیکھا جائے اگر انشاءاللہ با فطل خدا فقر زمان کچھ کرا اگر فقر زمان نے کچھ کیا تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کر جائیں گے کیونکہ شاہین اور نسیم شاہ سے تو مجھے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے محمد آمیر جی کا جو عروش تھا وہ عروش ٹھیک ہے دو ہزار بائیس تھا جو بھی تھا پیچھے ایشیا کا اب تک وہ بیس تھا اس کے بعد اس کا کریئر اب اس لحاظ سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ آپ کمپیر کرو ایزا شاہین کو شاہین ایک اس کی کلاس ہے اس نے پسلے ورلڈ کپ میں کیا اس نے بولنگ کیا ہر اور میں پیسٹ آور نے اس نے وکل دیا ہے ایدہ کریکٹر آپ کو لگتا ہے پاکستانی ٹیم کا اب سکوپ رہ گیا کیونکہ پیچھلے تین سالوں سے تو پاکستانی ٹیم بہت بیٹ پرفارمنسز دے گیا نہیں سکوپ تو الحمدللہ ابھی بھی ہے بس بیٹ لگ ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ ہمیں بابر سے پھر بھی بہت ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نہیں تو بابر ہے تو کچھ کرے گا جب کیپٹنسی میں فلوپ ہوا اس نے دوبارہ کیپٹنسی کو ہاتھ نہیں لگایا بابر آزم دوبارہ پھر کیپٹن بن کے اچھا پلئر ہے پر کیپٹنسی کی وجہ سے نہ کھیل پا رہا ہے نہ کیپٹنسی اچھی کار پا ہے ہمارے پاس ایکچلی بابر آزم کے علاوہ کوئی پلئر نہیں ہے جس کو ہم کیپٹنسی دے سکیں وہ ایسی کسی کی اوقات ہی نہیں ہے میرے صاحب سے کہ جو اس قابل ہو کے جو کیپٹنسی سنبھال سکے ہیں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو بابر آزم نے کبھی ایسا کوئی میچ ہمیں نہیں نکال کے جیتایا ہاں ٹھوڑی سوری وہ جو آڈیا کریکٹ میں اس نے ٹھیک ہے اس نے کی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف کچھ میچ چیز ہیں اور بیراد کولی کو دیکھتا تو اس نے الحمدلللہ سیمٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ تو میں جیتا ہے بیراد کولی کا کمپیریزن اگر بات کیجئے سٹیٹ سامنے رکھیں ہم نے نیوزی لینڈ سے ہم ہارے اپنے گھر کے اندر آئر لینڈ سے ہم مار گئے آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس امریکہ سے آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم کولی فائے کر پائیں گے چار میچ اگر ہار گئے تو ہم تو آگے ہی نہیں جا پائیں گے مجھے بس یہ قسم کا نہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے ابھی دیکھیں پاکستان جب بھی ورلڈ کپ بھائی پاطی رہا ہے انڈیا ایسٹ نہیںیں س scientریت آپ کی فکارہ ہی ہورسوار کا ساتھ ہے یا اور اس کو سٹارٹ ہمیشہ بہو رہی ہوتا ہا ہے سلام آپ کے بات کریں گے یو اے ورسس پاکستان پاکستان جیو اے جیسی ٹیموں سے ہارہے آپ نے دیکھا میچ کل سپر آور تک گیا شروع کے تین آوروں کی اندر تین وٹے گئی تھی آدم خان صاحب سنچلی نہیں کر پارے کوئی ہمارے پلیئر نے ففٹی سکور نہیں کیا کیا بنے گا ہم یو ایسے جیسی ٹیموں سے آ رہے ہیں سر آپ آزم خان کی بات کر رہے ہیں آزم خان تو صیفر سے اوپر ہی نہیں جا رہا اور چاچا دیکھ لیں پاکستانی ٹیم کا وہ جب بھی آتا ہے آپ اسے جب بھی مطلب ٹائم دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں اسے آپ ایزا میچ وینر کے طور پر لے کر آئے ہوئے چاچا جی کو تو چاچا جی کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں سر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو پرفوم کرے ہم دیکھیں اگر ففٹی بابر آزم سے بھی ففٹی نہیں ہو پا رہی ریزوان سے ففٹی نہیں ہو پا رہی یہ کان کے بیٹس مین ہے چلیں ریزوان تو ایک اچھا بیٹس مین ہے نا وہ تو آؤٹا فرم ہے سر ثابت کریں نا ثابت کریں نا دیکھیں ویراد کولی نے ایک دفعہ زندگی کے اندر کیپٹنسی میں فلوپ ہوا اس نے دوبارہ کیپٹنسی کو ہاتھ نہیں لگایا بابر آزم دیکھیں دوبارہ کیپٹنسی کو پکڑ لیا اوورال دیکھیں نا پلیر اچھے بن پا رہے ہیں اب نا کیپٹن اچھے بن پا رہے ہیں یو ایس سے جیسی نیو ٹیم ہے جو ابھی بیبی بونز ہے ہم ان سے آ رہے ہیں تو انڈیا جیسی ٹیم جو نو جون کو میچ ہے وہ تو ہمارا کیمہ کر دیں گی یہ تو غلطی ہے نا بابر آزم کی کہ بابر آزم نے کیپٹنسی کیوں لی ٹھیک ہے بابر آزم کو چاہیے تھا کہ کیپٹنسی نہیں لیتا ریزوان کو کیپٹنسی دے سکتے اور دو سکور کر رہا ہے بابر آزم سر یہ کیا ہے ایسے سٹارٹ ہوتا ہے سر بابر آزم آئی دیکھیں نا جس حساب سے تین آؤٹ ہوئے ہیں بابر آزم کو سلو ہی لے کے چلنا پڑا ہے کیونکہ اس نے میچ کو روکنا تھا بنانا تھا سکور دینا تھا ٹھیک ہے تو بابر نے اپنے حساب سے آج وہ ٹھیک چلے جب سوپر آور ہوا ہے آپ کو لگ رہا تھا کہ پاکستان ہارے گا سوپر آور میں تو وہ نہیں لگنی رہا تھا لیکن آپ وہی تو چاچا پاکستانی کی بات ہم کر رہے ہیں نا افتخار احمد کی تو افتخار احمد نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اس کی جگہ فور ایگزیمپل آصف علی ہوتا آصف علی کو تو بھولی گئے ہیں نا وہ دو آور کا پلیئر تھا آپ نے دو آور میں کیسے جج کر لیا کہ وہ نہیں کھیل سکتا اسمان خان کو سپیشل دبائی سے بلایا آکے دو سکور پر آؤٹ ہو گئے سر اسمان خان تو چلو ابھی نیا نا وہ ٹیم ہے ابھی اسے ٹائم لگنا ہے نہیں ہم نے ایکسپیریمنٹ ہی کرتے رہنے ہیں ہم نے یہی کرتے رہنے ہیں کسی کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو اور آپ اوورال اگر بات کرنے آپ نے انڈیا کا دیکھا ایرلینڈ کے ساتھ میں چواہ وائٹ ووش کر دیا انہوں نے پکڑ کے ٹھیک ہے بنگلہ دیش کو انہوں نے وائٹ ووش کیا اب ہم کیا کریں گے بھئی اب نو جون کا جو میں چاہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے پاکستان کے امید ہے ہوف ہے کہ کوئی مقابلہ ہوگا ہوف تو ذرا بھی نہیں ہے لیکن امید پہ دنیا قائم ہے سر رائیولری جو ایک بیگس رائیولری ہے انڈیا ورسیز پاکستان جو ایک ٹاکرا چلتا ہوا ہے ایک جو جذبہ ہوتا تھا اب تو وان سائیڈیڈ ہو گیا پتا ہے انڈیا نے جیت جانے تو دعائیں بھی تو ہیں نا اب ہر بات یہاں بھی یا جاتی ہے جب ہمیں کچھ قابلیت نظر نہیں آ رہی تو ہم نے دعائی کرنی ہے دل نہ ٹوٹے نا کوئی اچھی اڈوائز دے دیں کہ بابر آدم صاحب یہ کریں تو شاید ہم جیت جائیں اڈوائز تو کتنے اڈوائزیں دیں گے اڈوائز دے دیں کہ ساری دنیا تھک گئی یہ پورا پاکستان تھک گیا ہے جیو پہ بیٹھے ہوئے ہیں سپیشل اینلسٹ امران نزیر صاحب احمد شزا صاحب عبدالرزاق صاحب ہیں اے آر وائے پہ انہیں اڈوائز کی ضرورت نہیں ہے سر سارے اڈوائزیں دیتے ہیں کتنی کے اڈوائزیں دیں ہر دفعہ بابر آدم صاحب آگے کیا دیتے ہیں کہ تنقید کرتے ہیں تنقید کی وہ بات نہیں ہر دفعہ آگے کیا دیتے ہیں کہ ہم جیتیں گے ہم گراؤن میں بتائیں گے ہم گراؤن میں بتائیں گے بتا دیتے ہیں پھر گراؤن میں جا کے کہ ہم آر گئے ہم ہار گئے ہیں سیر انڈیا ورسیز یو ایس سے میچ ہوا ہم نے دیکھا پاکستان کی اتنی پور پرفومنس نظر آ رہی ہے کہ اس جیسی بیبی بونز جو نیو ٹیمیں ہیں ان سے بھی پاکستان ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے تین آروں کے اندر تین وکٹیں آور آر اگر بات کی جائے ایک بھی پلئر ففٹی سے اوپر نہیں جا پا رہا کیا بنے گا پاکستانی ٹیم کا یار مجھے تو لگتا ہے یہ ابھی والڈ کپ سے پہلے بار ہو جائیں گے تو اتنی چھوٹی ٹیم ہیں پھر بھی ہار رہے ہیں ابھی انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا نہیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پچاس سے اوپر نہیں جا پا رہا اگر ہم بات کریں ہم نے سپیشل اسمان خان کو بلایا اسمان خان کو تین سکور پر آؤٹ افتخار کہ کوئی بھی بندہ آدھے آپ کے کھلاڑی تو دس سکور سے کم آؤٹ ہو رہے ہیں بلکل کوئی بھی نہیں اچھی پرفارمنس کر رہا نہ اتنے اچھے خاص پلئیر ہیں آزم کان ہے وہ بس ویسی ٹیم کے ساتھ ہے بیس میچ ہو گئے پہلے بال پر یہ اٹھ ہوتا ہے آزم کان آپ کو کہہ لگتا ہے کہ والڈ کپ کے اندر کوئی اب جو ریولی جو انڈیا ورسیس پاکستان نو جون کو جو میچ ہونا ہے دو دن رہ گئے اس میچ کے اندر اس میچ کے اندر انڈیا ہمارا بیڑا غرق کر دے گا ہم یو ایسے جیسی آئرلینڈ جیسی اور ہم نیوزیلینڈ کی تھرڈ کلاس جیسی ٹیموں سے آ رہے ہیں بلکل بلکل ابھی تو بہت مشکل ہے ہم آگے بہت مشکل جا سکتے ابھی ایک بھی آر گئے نا تو باہر ہیں نہیں آپ کو کیا لگتا پاکستانی ٹیم کو کیا چینجنگ کرنی چاہیے ہمارا دل دھکتا یار ہم کہتے ہیں ہمارا ملک بھی اچھے طریقے سے ریپریزنٹ تو کرکٹ کا تین سال سے بیڑا غرق ہوا پڑا ہر چھوٹی ٹیم آتی ہے ہمیں اڑا کے ایسے مارتی ہے جیسے چھوٹے بچے ہیں کیا کرنا چاہیے بلکل وہ بابر آزم ہے وہ بس وہی رنس بناتا ہے اور تمہارا کوئی کلاڑی دس بیس سے بابر آزم ایدہ کیپٹن آپ کو لگتا ہے ٹھیک بند ہے وہ ٹھیک ہے اور دوسرا کوئی بھی نہیں ٹھیک بابر آزم صرف ایک ہی بندہ ٹھیک ہے باقی ٹیم کو گولی مار دیں کیا کیا جائے ہلک ہے ہلک ہے کیا کریں یار وہ بھی کوئی اچھا نہیں نا اچھے بولر ہیں اچھے بال کرتے ہیں نہیں آپ کو ایدا کرکٹر کیا لگتا ہے کیا چیزیں چینج ہونی چاہیے تو کرکٹ ٹیم بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی عثمان کھان وہ ٹھیک ہے اس کو ابھی موقع دینا چاہیے وہ بہت اچھی پرفارمنس کے ساتھ آ گیا ہے تو اور آزم کھان وہ بھی بلکل بکار ہے اور افتخار بھی اتنا نہیں ہے ایک میچ بھی نہیں اس نے وین کروایا اور ٹیم میں کتنے سال ہو گئے اس کو تو ایسے تو نہیں کام چلتا کوئی بھی نہیں اچھا ہماری ٹیم میں ایک بابر کے بغیر بابر آزم اکیلہ ہی ہے اکیلہ ہی ہے وہ ہی 44 سکور کر کے گیا ہے وہ ہی تھوڑا مائن سیٹ بنا رہا ہے اوورال اگر بات کی جائے تو ٹیم ہماری تقریباً ڈیٹ ہے بیلکل بیلکل ڈیٹ ہے تو اب یو ایسے سے ہمارا مقابلہ تھا مارگے سوپر آور تھا گیا اب انڈیا کے مقابلے میں آپ کو لگتا کون جیتے گا یہ تو ظاہری بات ہے یہ چھٹی ٹیم سے آر گیا ہیں تو بڑی ٹیم کے آگے کیا کر سکیں گے انڈیا بہت اچھی ٹیم ہے ورلڈ کلاس ٹیم ہے اس کے آگے ان کو بہت شدیف سنگھ بومرا بھائی اتنی طرح وہاں پہ بولر بھی ان کی بولنگ بھی ایسی ایسی چل رہی ہے کہ بڑے خطرناک ہوئے ہیں بیلکل بیلکل تینکیو